بہت دور سے آئے ہیں آپ یہ لگا لو ممبئی سے پہلے دہرہ دون آئے پھر دہرہ دون سے بائک سے آئے ہیں بہت 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 آئی ہو آپ کو نہیں بائی کی ایج بھی بہت زیادہ ہے اتنی ایج میں آپ بائک چلا کے اتنی دور آرہے ہو وہی بہت بڑی بات ہے چاچی جی تھک گئے ہوں گے کام کر سکتے ہیں ہمارے گھو آنے تک بہت ایڈوینچر بہت رسک لے کے آنا پڑتا ہے یہ دیکھئے دوستوں اس سائیڈ پہ ہم نے گئوں رکھے ہوئے ہیں اور اس سائیڈ چھانکے اور کٹ کے بھی رکھ دی ہیں ہم نے یہ دیکھو گا اس سے اس کی کٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد سکا کے کوٹا جاتا ہے میرے پاس جو دوسرا ڈاگ تھا وہ نیچے تائی لوگ کے یہاں ہیں وہ ہے جیکی اور یہاں ہی دیکھ رہا ہے جیکی ہیلو ممی تو کھین چلی گئی اور ساکشی بھی کولی چلی گئی تو آج ناستہ بنانے کا کام میرا ہے اور میں دیکھو بھائی تامے کی پرات میں ہی آٹا گونہ جاتا ہے ابھی بڑیا سے آٹا بھی گون دیا ہے باقی دیکھو بھائی گونتے ٹائم میں اس کو گندہ جرور کر دیتا ہوں پتہ نہیں کیا عادت ہے تو آج روٹی بھی میں نے ہی بنانی ہے لیکن اس سے پہلے مجھے گوہ سا لگا کام بھی کرنا ہوگا اس کے بعد ہی روٹی بنائیں گے یہ دونوں بھی میرے انتجار میں رہتے ہیں یہ ہے سنینا اور یہ ہے سومیا ہائی گائیز گوڈ مورنی پانی چاہیے یس نو اچھا نہیں اوکے سنینا تو پانی پی لے گی میرے ہاتھ سے لیکن سومیا بہت نکھرے کرتی ہے اس کو بس پیار کرنے والا چاہیے یہ خود سا ہے تب جہو ابھی ان کو کھانا بھی دے دیتے ہیں اور ان کا کھانا دیکھو بھائی ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں تو دیکھو بھائی آگے کے گیوں ہمارے کام آتے ہیں جو پیچھے یہ بچتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں چلو یہ گائب ہے اس کے کام آ جاتا ہے ہائیلو سنینا سب سے بڑے لائپ ان کی ہے یار یہ دیکھیں دوستوں صبح صبح پاپا جی بھی اٹھ چکا ہے اور اٹھتے ہی سپائی پہ لگ گئے ہیں گوڈ ماننگ پاپا جی گوڈ ماننگ رادے رادے دوستوں کیسے ہو یہ دیکھیں دوستوں پنک روز کا پودا بھی کافی بڑا ہو چکا ہے جبکہ اتنا کام لگاوا تھا اور اس ٹرگل کرنے کے بعد یہ ایک دم بڑی ایسے کھل چکا ہے اور اس سائٹ دیکھو بھائی یہ تو آپ سبھی کے لئے ہماری یوٹیوب فیملی کے لئے ہم بھی نفٹا دیا واپس سے کیچن میں آ چکا ہوں اب بنائیں گے ہم روٹی کیونکہ ساکچی کولیج ہے اور ممی کو بہت سارا کام ہوتا ہے جو روٹی بناوں گا دوستوں میں گیس میں بناوں گا بھار تو ہم آگ جلائیں گے نہیں کیونکہ گرمیاں آ گئی ہیں تو اندر والے کیچن میں چلتے ہیں دوستوں ابھی سبھی کام ریڈی ہو چکا ہے فون بڑی مشکل سے اوپر اٹھ گیا ہے میں نے ہم مست کر کے روٹیاں بناتے ہیں اور بہت سے لوگ جو پڑھائی کر رہے ہوں گے ابھی بھی جو پڑھیں لوگو اکیلے ہی بناتے ہیں دوستوں میں یہاں پہ گیوں کا بھارہ لیا آئی ہیں اور اس سائیڈ دیکھو دادی چھانگنے پہ لگی پڑی ہیں اور اس سائیڈ چاچی جی بھی ہم اپنے پرانے گھر میں آگئے ہیں اور یہ دیکھو بھائی ہمارے پاس کتنی ساری دھان ہے یہ دھان لے جانے کتنے کے لئے چکی پہ اب ہم اس کو چکی پہ لے کے جاؤں گا میں کیونکہ آج ہمارے گھر کوئی خاص میمان آ سکتے ہیں ہم کے لئے بنایں گے ہاں تو ہم چکی پہ جا رہے ہیں بھائی یہ ہے محنت کا اناج گلتی ممی خود کرتے ہیں لاش میں مجھے بولتے ہیں تب مجھے گصہ آتا ہے ہمارے یہاں کھجانے ہی کھجانے ہیں ایک وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہ درم میں سب میں کچھ نہ کچھ ہوگا آپ کو یہ سارا محنت ہے ہماری ہماری بہو اب اتنا جتنا تبداد ہی لوگوں نے کیا ہوگا تو اس سے تو بہت کام کر رہے ہیں تم لوگ اب جب تمہاری بہو آئیں گے تو وہ کچھ نہیں کریں گے اب تو ساسو ماں نہیں ممی چلتا ہے سب جگہ ہیں بھگا رہے ہیں گھر سے بھگا رہے ہیں گھر سے بھگا رہے ہیں گھر میں تب ہی تو جاری ممی ہے جب ممی بول رہا ہے جب ساسو بھول کر دیکھتا ہے تب در ہوگی چھنی اچھا اب ڈر نہیں ہے اب در کان سے ہوگی ممی بول رہے ہیں اچھا اور دادا جی بھی آ چکے ہیں چائے اور اڑ سے کھا رہے ہیں یہ اڑ سب کچھ زیادہ ہی کھالا ہو گیا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئلہ ہوگا جتنا جلگی ہے اتنا بڑی سواد آتا ہے سائیڈ دھو رہی ہے ممی برطن کل تو میں نے دھولیتے لیکن آج ممی دھو رہی ہیں کیونکہ ابھی میں ریڈی ہو چکا ہوں چکی پہ جانے کے لیے اور یہاں سے چکی بہت دور ہے پہلے پیدل جانا پڑے گا نیچے تک اور اس کے بعد بائک میں جانا پڑے گا ابھی دوستوں تائے لوگ کے گھر پہ پہنچو یہاں دیکھو بھئی کتنی میند چل لیا ہے او بھائی یہ راج جائے کی یہاں تھاس کر کے دیکھ رہا ہے نہیں 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 دوستوں سبھی لوگ گھنوں لانے پہ لگے ہوئے ہیں اس کو رکھتے ہیں یہاں سے اس میں اب اس کو باننا بھی پڑے گا ڈنگ سے اس کو کچھ ایسا باننا پڑے گا کہ نکلے نا بس اس کو بڑیا سے بان دیا اس سائیڈ سے بھی اور ادھر سے بھی اور یہاں سے دو تین کلومیٹر دور جانا پڑے گا وارڈ گاؤں میں یہ ہمارے ہی گاؤں میں تیلا دوستوں ابھی جی ماتا دی ہرر مہدیب گھوڑے کھچر والے بھی ایک دو دن ہی ہیں اس کے بعد کتا نہ چلے جائیں گے سامنے رہا وارڈ گاؤں جو کہ ہمارے گرام سبا میں آتا ہے تو اسی گاؤں میں جانا ہے میں نے گھو پیس آنے کے لیے دوستوں پہنچ چکے ہیں وارڈ چکی پہ مجھے لگتا ہے اس ٹائم لائٹ نہیں آرہی ہے دیکھتے ہیں بھائی لائٹ آئے کی تو فائدہ ہے نہیں آئے کی تو گھاٹا ہے اس کا ویٹ بھی کرتے ہیں یہ 18 کلو ہے only بائی بائی یہ آرہے ہیں برپیٹا سے ہمارے چامل ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہیں پہاڑی لال چامل سوادیشت وارڈ چامل بھی بڑیہ سے کوڑ دیا ہیں اس کے کوئی بھی پینسے نہیں پڑتے ہیں باقی یہاں سے چلتے ہیں گھر کے اور صرف ایک ڈیٹھ کلو میٹر ہے اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے نہ پا نہیں ہے کبھی دوستوں جب کٹا لائے تھا تو کافی بڑا تھا لیکن جب کٹائے کے بعد وہ الگ ہو جاتا ہے کبار کبار بوسا بولتے ہیں اس کو اور اس کے بعد چامل اتنے ہی ہوئے ہیں ابھی اس کو تین چائل لیئر کے حساب سے الگ الگ بڑیہ سے بان دیا ہے دوستوں سوڑا کتنی گھراب ہے ڈر کے مارے بولے حال ہو رہے ہیں بھائی چلیے گائز ابھی بڑیہ سے پہنچ چکے ہیں کٹا بھی ایک دم سیف ہے تو سوڑا اس کا ویٹ کافی ہلکا لگ رہا ہے ماتر چھے کلو رہ گیا ہے جب میں لے کے گیا تھا تب اٹھارہ کلو تھا اور میں نے ویٹ کر کے بھی دکھا دیا تھا آپ کو تو آپ لوگ جرور بتانا کمنٹ میں کیا مجھے صحیح ملا ہے یہ تھوڑا کم زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے دن کو بائی بائی دادی اور ممی تو چھانگنے پر لگے پڑے ہی ہیں مجھے لگا کہ بہت کم آگے لیکن ممی کہہ رہی ہیں ٹھیک آئے ہیں بھل نہیں تو اور بھی کم چاوال آتے ہیں بھل 18 کلو کا 6 کلو بار چکی سے گھر آتے ہیں ممی اور میں جا رہے ہیں نیچے لینے کے لیے بھائی گئے وہ لینے جا رہے ہیں ہم مدد کرنے جا رہے ہیں پڑوشیوں کی کیونکہ وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں جب ہمیں جرورت ہوتی ہے یہ دیکھئے دوستوں بھاوی جی بھی آ چکی ہیں چلو لے کے اور یہ خوش ہو گئی ممی آ گئی بھائی اس لیے دیکھتے ہیں ہم دوستوں دن بار گھر میں بہت سارا کام ہوتا ہے تو دن بار دھوب میں ادھر 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 ابھی دوستوں سڑک میں پہنچ چکے ہیں بہت سارے لوگ تو لے گئے ہیں ایک ایک بھارہ ممی اور میں لے جاتے ہیں یہ دیکھو بھائی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سترہ کلومیٹر دور سے آیا ہے ابھی دوستوں یہ بھارہ بلکل سار کے اوپر تک آ گیا ہے چلنے میں بہت پرسانی ہو رہی ہے دوستوں لیا ہے سارا ہم نے یہاں رکھ دیا ہے کافی سارا ہے بھائی آج کل بڑی حالت خراب ہوتی ہے کام کے ساتھ گر میں بھی لگتی ہے دن میں آج کل آپ کو سبھی جوہاں گئوں اور جوہ دکھائی دیں گے یہ سامنے والے چوک میں بھی دیکھو بھائی گئوں گئوں پھیل لکھیں ایلو جیکی کیسا ہے یہ بڑا ہوگیا جیکی یہاں پہ پرنس بھائی نے جوس بھی ریڈی کر دیا ہے لو جی چاچی جی تھگ گئے ہوں گے کام کر سکتے لو پیو گرنا بھی سوب ہوتا ہے یہ دیکھئے پرانجل بھی آ گیا کانا کا دوست ہے کتنا خوش ہو گیا بھائی گھر آتے ہی تو ترہ کھڑ میں کہیں بھی چلے جاؤ گیوں کا کام چل سب کے گھر کے بھار اندر تک آپ کو گیوں گیوں ملیں گے شام کو سمیہ تو سبھی کھچر بھی چرنے پہ چلے گئے ہیں دن بار انہوں نے بہت میند کی ہوگی اے ادھر کہاں آتا بھائی چل بھائی نیچے چل اور بھائی آبی چلے جائیں گے دو تین دن میں کتنا چھے مہینے کے لیے اس نے مجھے دیکھا نہیں گائز گائز رنگ کو اور میری دوسمنی تو سداب آ رہے ابھی جاروں میں اپنے بجار ہمارے گھر آ رہے ہیں سپیشل مہمان کافی دور سے آپ لوگ ٹائٹل اور تھمنیل دیکھ کے تو سمجھی گئیں گے کافی دور ممبئی سے آ رہے ہیں تو ان کو لینے جاروں پہلے وہ فلائٹ سے دہرہ دون آئے اور اس کے بعد دہرہ دون سے بائیگ میں ہمارے یہاں آ رہے ہیں کمینڈ میں جو رو بتانے یہ ٹی شٹ کیسی لگ رہی ہے آنٹی جی نے دی تھی چلتے ہیں دوستوں جی ماتا دی حرار مہ دی ابھی شام کے چار بج رہے ہیں وہ لوگ صبح نو دس بجے نکل گئے تھے میں اپنے مارکٹ جا رہا ہوں ان کو لینے کے لیے کیونکہ اس کے بعد راستہ نہ بھول جائیں وہ تلوارہ بھی نہیں پہنچا تھا اور بہت دور سے آئے ہیں آپ یہ لگا لو ممبئی سے پہلے دہرہ دون آئے پھر دہرہ دون سے بائک سے آئے ہیں بہت 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 آئیو آپ کو نئی بائک نیو بائک بھی لے لی ابھی نمبر پلیٹ نہیں آئی ہے کیسے لگ رہے ہیں آپ کو پہاڑوں میں انکل جی ویسے پاڑی کے رہنے والے ہیں پاڑی کے اجیڈی کے اجیڈی ہم تو آمیت سے ملکے بہت اچھا لگ رہا ہے سبھی لوگ گاؤں میں پہنچ چکے انکل جی بتا رہے ہیں کہ حالت بہت خراب ہو گئی اتنے دہرہ دون سے نہیں ہوئی جتنی یہاں دس کلومیٹر میں ہوئی انٹی جی بتا رہی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے چالیس کلومیٹر آ گئے ہوں گے لیکن آنلی ٹین کلومیٹر ہے چلو ہمارے گاؤں آنے تک بہت ایڈوینچر بہت رسک لے کے آنا پڑتا ہے بڑت کوئی نہیں اس سال سڑک ٹھیک ہو جائے گی تو جتنے بھی لوگ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں کدار ناد دھام ہمارے گاؤں میں بہت بہت چلنا ایک چکر اور لگانا ہے کیونکہ وہ ممبئی رہتے ہیں تو چل ہی بہت زیادہ اوپر سے ان کی ایج بھی بہت زیادہ ہے سیشٹی سکس انکل بول لے ہوں گا میں کون سے دیش میں پہنچ گیا کیا کہیں ایج بھی بہت زیادہ ہے اتنی ایج میں آپ بائیک چلا کے اتنی دور آرہے ہو وہ ہی بہت بڑی بات ہے پرابلم ہے روڑ ہے روڑ ہے راستے پہلی بار انکل جی آجا 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 ایسے آپ؟ میں برپر بھٹی دیکھویں نہیں ہی چھوٹ جگنا نہیں ہم آپ کو ہمیں سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں روز بیٹھا 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 انتوں گا پاپا بگٹھا بیٹھا بیٹھا ہے جب میں پرچے دوں میں ہمیں قلقے ہیں سلام سلامت ریٹا گاؤں پوری کیا در اجوریٰ آپ جب وہ ہے میں پیدا ہوا نہیں ہوا پیدا ہوا دیوزن میں ڈیکم میں سب چھٹا ہوں اُنبر چھاہ سٹا سال سب سے چھٹا ہوں یہ آنکل جی انٹی جی کو گمانے چھت میں لائے ہوں اور یہاں سے دیکھو بار سنسیٹ کتنا پیارہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو جھوم کر کے دکھاتا ہوں ایسا صرف مسوری سے ہی دکھائی دیتا ہے لیکن ہمارا گاؤں مصوری سے کم ہے کیا وہ کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے انکل جی جیسے ہی کیمرہ کھل جاتا ہے بلکل سلو بولتے ہیں لیکن بینا ویڈاوٹ کیمرہ تو کیا ہی بولیں انکل جی ہیں پاڑی سے اجیڑی گاؤں ہے گاؤں کا نام آکی انکل جی کا نام ہے سریندر سنگھ گسائن ابھی تاؤں جی لگے ہیں پیڑ کاٹنے پہ یہ دیکھو بھائی سائیڑ ممی نے بھی گاؤں بہنس کے لئے پینا رکھ دیا ہے بولے تو پوشٹک آہار میرے ماں باپ نے دادا لے ہوئی کیا مہین گو ہی چاہتا ہے ہم کو تو دو خوٹا ہے نا کیا اتنا ہی لوگ کسٹ کسٹ ہیں جنگل، دھاس، لگرا یہیسے روز بولتے رہیں گے دی کو جھرا کو جھرا کوڑتے کتنا کام کر رہی تھا میرے چھڑھے ہیں یہ کاری یہی سونانتے رہتے ہیں میں سوچتا ہوں کیا ہمارے ماں باپ نے کسی کھڑی کری ہوگی ہمارے ماں باپ نے کسی کھڑی ہوگی میں اسکول بھی گیا لولی سکول وہاں بھی میں سوکتا ہوں میں ان کے پاپا پڑھے نے وہ بھی دیکھتے آئے اور اس میں میں روڈ نہ رائی نہ سو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو اس میں تو وہاں ایسا بھی نہیں تھا کچھ تھا ہی نہیں مطلب وہاں بھی کسی کھڑی کھڑی ہوگی یہ دیکھے دوستوں دادی لوگ بھی کھیڑ سے آ چکے ہیں بہت سارا کام ہوتا ہے بھائی پاڑوں میں آج کل تو کچھ جا رہی ہے دن کھانا نہیں رات سونا نہیں آج کل کے دن ہی ایسے ابھی دوستوں رات کا سمیہ ہو چکے لائٹ بھی بھاگ گئی ہم لوگ مس کر کے بھار پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھار پہ اچھی ہوا چلی ہے ٹھیک ٹھاک موسم ہے لگ بھگ 25 ڈگری ہوگا اور پلانس میں تو 40 رہتا ہے بھائی تو یہاں پہ تھوڑا نورمل ہے تو ٹھیک ہے سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے لیکن اچانک یہاں پہ چیٹیاں لگ گئی ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ حلدی ڈالی ہے حلدی اور آٹے سے جلدی چلی جاتی ہے دوستوں ویسے تو رات میں جھاڑو نہیں لگاتے لیکن ہم نے تسلی کے لئے جھاڑو بھی لگا لیا ہے کیونکہ چیٹیاں نکل دوئی ہیں ہم نے سوچا کہیں اندر بھی نہ ہو چیٹی تو ہم نے جھاڑو لگا دیا ہے رات کے نو بچ چکر ہمارے ڈینر بھی ہو گیا ہے اور آج وہ ہمارا کینڈل لائٹ ڈینر کیونکہ لائٹ تو آئی نہیں کیونکہ پورے گاؤں میں سبھی جگہ لائٹ ہے ہمارے پیس پہ لائٹ نہیں ہے کبھی کبھی ہو جاتا ہے باقی آپ سبھی کا بہت بہت دنیاواز یہاں تک بلوگ دیکھنے کے لئے بلوگ اچھا لگے تو لائک کمینٹ شیئر اور سبسکرائب جرور کرنا تاکہ جو بھی نہیں بیڈیو ڈالوں آپ تک جرور پہنچے ملتے ہیں آپ کو اگلے نئے بلوگ میں تب تک کے لئے جے دیو مطرخان جے ہن جے بھارت جے سر رام